بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم جو ڈشپنہ آرہے ہیں وہ ہے بریانی کراچی کی بریانی کراچی کی بریانی بہت فیمس ہے لیکن آپ کسی بھی علاقے میں جائیں تو چاول کی بے تہاشا اقسام ہے بریانی کی بے تہاشا اقسام ہے ہر علاقے میں ہر سٹال پر آپ کو الگ ٹیسٹ ملے گا وہ کیا ہوتا ہے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر علاقے کا انفلوینس آتا ہے بہت ساری چیزیں مل کے ایک ٹیسٹ بناتی ہیں تو ہر علاقے میں ٹیسٹ اچھا یا برا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اتنی ساری چیزیں بریانی کے اندر ہی جا سکتی ہیں اتنے زیادہ انگریڈنٹس کے ساتھ تھوڑا سا مشکل کام بھی ہے بریانی بنانا لیکن اس پہ کومانڈ ہو تو ہر بندہ آپ کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑی اچھی بریانی بناتا ہے تو آج وہی کوشش ہے کہ ایک زبردست قسم کی بریانی بنائی جائے جو کہ خواہ کاروبار کے لیے ہو خواہ گھر کے لیے ہو ایک اچھا ٹیسٹ ملے ہمیں یہ میں ڈھائی کلو چاول ڈھائی کلو گوشت ایک کلو علو کی آپ کو ریسپی بتا رہا ہوں اس بریانی کے اندر علو کا ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ایک فوڈ پروسیسر کے اندر سات سے آٹھ سبز مرچیں تقریباً دو سے تین تین انچ کی جو ادرک تھی اس کو باری کٹ کے یہ اس کے اندر ڈال دی ہے اس کے بعد بڑے بڑے لہسن کے جوہیں ہیں دس بارہ یہ اس کے اندر ڈال دی ہیں ان کی پیسٹ بنا لینی ہے جو کہ ان چاولوں کے اندر جائے گی دوسرے نمبر پہ ادھر دیکھیں میرے پاس تو یہ میرے پاس ہے ٹاماتر بریانی اصل کراجی کی بریانی ہو تو اس کے اندر پیاز کا استعمال نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ پیاز جب بریانی کے اندر آتا ہے تو مٹھاس دیتا ہے کسی بھی چاول کے اندر اور پیاز کو ڈارک کریں گے تو آپ کی بریانی ڈارک ہو جائے گی اگر کچھی پیاز ہوگی تو مٹھاس دے گی پیاز کا استعمال نہیں ہوتا مان نہیں ہے اب جو ہے ٹاماتر کی طرف آئے ہیں تو میرے پاس ایک کلو ٹاماتر ہیں جو کہ اڑھائی کلو چاول کے لیے جائیں گے باری کٹ لیا ان کو ادھر اور یہ سارے میں نے سلائس کر کے رکھے ہوں آلو اس کو بڑا بڑا کٹ لیا اس طرح ایک آلو کو چار پیس کر لی ہیں اس کے بعد لیمو ہیں ان کے سلائس کر لینا ہے یہ ہے میں آگے بتاتا جاؤں گا آپ کو اب جو خاص چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے مسالہ کہ مسالہ ہم کون سا ڈالیں گے ہم کوئی بزاری مسالہ استعمال نہیں کر رہے ہم اس کے اندر سارے کھڑے مسالے ڈالیں گے اور دیسی مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے دو ٹیبل سپون کالی مرچیں ثابت آٹھ سے دس علائچیاں سبز دو پھول بادیان کے کوئی چار پانچ سٹکس دارچینی کی اور دو ٹیبل سپون زیرا یہ جو ہے یہ جائے گا کورمے کے اندر اسی طرح جیسے یہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد تین ٹیبل سپون زیرا پھر چار پانچ سٹکس دارچینی کی آٹھ سے دس لانگ چھوٹا سا ٹکڑا جائفل کا اور یہ کچھ چھل کے جویتری کے ان کو جو ہے پیس لینا ہے باریک یہ ہمارا بریانی مسالہ بن جائے گا یہ گرم مسالے کی ہی قسم ہے لیکن ہم کونٹیٹیز کو جب اوپر نیچے کرتے ہیں تو ٹیسٹ چینج ہوتا ہے تو یہ ہمارا بریانی کے مسالہ بنے گا باقی جو مسالے ہیں اس کے علاوہ وہ کھڑے اسی کے اندر ثابت جائیں گے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ادھر پاس میرے پاس آئل ہے یہ تقریبا ایک پاو آئل ہے دو سب پچاس گرام جو کہ سٹارٹنگ کے اندر جائے گا ایڈ دی انڈ چاولوں میں دم میں بھی جائے گا تو اس آئل کو اس کے اندر شامل کر لینا اس پتیلے کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر جس کے اندر آپ صرف کورما بنا رہے ہیں چاول کو بعد میں بوائل کر کے ہم دم لگائیں گے بڑے پتیلے کے اندر تو یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے اب شامل کر دینا آپ نے ٹوماٹر اس ٹوماٹر کو ادھر تھوڑا سا پکائیں گے ہم تاکہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے ٹوماٹر جب تھوڑا نرم ہو جائے تو یہ پیسٹ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یا آپ نے اس کے اندر پانچ ٹیبل سپون یہ پیسٹ شامل کرنی ہے یہ چلے گی ہے اس کو بھی انہی ٹوماٹروں کے ساتھ اس کو بھی انہی ٹوماٹروں کے ساتھ ادھر آئل کے اندر ہم نے پکانا تھوڑا سا اور اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ علو بخارہ میرے پاس پچاس گرام علو بخارہ آپ نے شامل کرنا ہے یہ جو کھڑے مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے یہ اس کے اندر جائیں گی مسالوں کے اندر سب سے پہلی چیز نمک ڈالیں گے دو ٹیبل سپون میں نمک کے شامل کر رہا ہوں باقی ہم چاول کے اندر بھی پورا کریں گے یہ چلا گیا نمک اب اس کے اندر ڈالیں گے لال مرچ اور یہ ٹیبل سپون ہے ٹی سپون جو نارملی میں استعمال کرتا ہوں وہ نہیں ہے اس سے بڑا ہے اور اس طرح پہاڑی بنا گیا آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے تو یہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون لال مرچ حلدی اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون کے برابر آپ شامل کر دیں یہ صرف تھوڑے سے کلر کے لیے ہے دھنیا کی کونٹرٹی تھوڑی سی کم جائے گی ایک ٹیبل سپون اس کے اندر آپ نے سکھے دھنیا کا پاوڈر شامل کر دیں اور اس کو ہم نے ادھر اچھی طرح پکانا ہے جب یہ تھوڑا سا ٹیماتر زیادہ گل جائیں گے سارا مسالہ مکس ہو جائے گا مطلب ان شارٹ کہ یہ مسالہ جب بھون جائے گا اچھی طرح کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیماتر بک جائیں کوئی سمیل نہ آئے ادرگ لہسن کی یا ٹیماتروں کی پھر جو ہے اس کے اندر ہم میں آگے بتاتا ہوں جب یہ مسالہ پانچ منٹ تک تقریباً بھون جائے تو آپ نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے پانی کی جو کونٹرٹی ہے وہ ہوگی تقریباً تین پاؤ ایک کلو چاول کے لیے اڑھائی کلو چاول ہیں تو ہم تقریباً ادھر دو لیٹر کے قریب پانی شامل کرنا ہے تو یہ پانی اس کے اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح اب جو ہے اس مسالے کو ادھر آپ نے اچھی طرح پکانا ہے جب اس میں اچھی طرح بوائل آ جائے اور مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح پکنا شروع ہو جائے تو جو پانی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی گوشت گلے گا ابھی علو گلیں گے اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر مسالے کے اندر پانی نہیں ہوگا تو علو کبھی بھی نہیں گلیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کے اندر ایک پاؤ دائی شامل کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری چیزیں اس کے اندر کھٹاس کے لیے جا رہے ہیں تو تقریباً آپ اس کے اندر ایک پاؤ سے لے کے ڈیڑھ پاؤ تک دہی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے اندر جائے گا دہی دہی ڈالنے کے بعد یہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ہم مسالے کو گرائنڈ کریں گے تو وہی مسالہ اس کو گرائنڈ کیا یہ اس کے اندر چلا جائے گا دو سے تین منٹ پکانے کے بعد یہ علو ہے بڑے سائز کے اندر کٹے ہوئے یہ اس کے اندر آپ ڈال کے اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے کیونکہ علو کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو ادھر تقریباً ہمیں پندرہ منٹ درکار ہوں گے کہ یہ علو اچھی طرح گل جائے تو اس کو جو ہے میں ادھر ڈھک رہا ہوں جتنی دیر ادھر ہمارا کورما تیار ہو رہا ہے اتنی دیر میں نے پانی اوپر رکھ دیا ہے بائل ہونے کے لیے دیکھیں تو اس کے اندر ابھی ہیٹ آنا بھی شروع ہوگی ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک تیز پتہ اور بادیان کے پھول یہ تین چیزیں جائیں گی صرف نمک کی جو کونٹیٹی ہے وہ بریانی کے اندر اگر چاول کے اندر نمک پورا نہیں ہوگا تو آپ کی بریانی کا مزہ نہیں آئے گا چاول اوبالتے ہوئے تقریباً ایک کلو کے لیے چار ٹیبل سپون آپ نے اٹلیس نمک شامل کرنا ہے بھر کے چار بڑے چمچ ٹیبل سپون تو یہ میرے پاس دس ٹیبل سپون ہے نمک اس کے علاوہ دو بادیان کے پھول ہیں چار پائن تیز پتے ہیں یہ اس پانی کے اندر ہم شامل کریں گے تاکہ اس کے اندر پورا نمکین ٹیسٹ آئے جتنا نمکین یہ پانی ہوگا اتنا نمکین آپ کا چاول ہوگا آلو جو ہیں وہ تقریباً ہمارے گل چکے ہیں مطلب تھوڑا سا ان کو ٹائم چاہیے اور تھوڑے سے سخت ہیں تو اس کے اندر آپ نے اسی پوائنٹ پہ چکن شامل کر دینا ہے اور یہ دیکھیں کہ ہم نے پانی اس کے اندر شامل کیا تھا لیکن یہ سارا مکسچر کافی مسالہ جو ہے وہ کافی گاڑا ہو چکا ہے اور یہی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو یہ چکن جو ہے اڑھائی کلو یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس پوائنٹ پہ اور اس کو جو ہے ادھر تقریباً پندرہ منٹ اور لگیں گے اس کو پکتے ہوئے اس چکن کو تو اس کو جو ہے اچھی طرح ادھر ڈپ کر کے آپ ڈھکے چھوڑ دیں تو یہ بڑا اچھا ادھر پک جائے گا تو جی پانی کو ہمارے بوائل آ جکا جس کے اندر ہم نے چاول کو بوائل کرنا ہے تو چاولوں کے بارے میں اگر بات کر لیں تو یہ دیکھیں چاول جو ہے تقریباً میں نے تین گھنٹے سے بھگویا ہوئے ہیں اور یہ سیلا رائس ہے جس کو پکی باسمتی بھی بولتے ہیں اگر آپ پروفیشنل برینی بنا آرہے ہیں جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سیلا رائس ہی چاہیے ایک تو جو باسمتی رائس ہے اس کے اندر وہ بریانی والی چمک نہیں آتی اور رائس جو ہے وہ اکثر جو ہیں وہ اتنے پھولتے نہیں ہیں جو باسمتی رائس ہے سادہ باسمتی تو اس لئے آپ کو سیلا ہی چاہیے لازمیں تو یہ تقریباً دیڑھ اڑھائی کلو چاول ہے جن کو تین گھنٹے سے بھگویا ہوا تھا اس کو جو ہے اب دالیں گے پانی کے اندر چاول ہمارا جو ہے وہ پک چک ہے تقریباً تین سے چار کنی کے ساتھ یہ دیکھیں اب جو ہے اس کا مچولہ بند کر کے اس کو فوراً آپ نے ڈرین کر دینا ہے اس پانی کے اندر نہیں چھوڑنا ورنہ یہ جو ہے چاول اوورکک ہو جائے گا زیادہ پک جائے گا اور بریانی کے اندر پھر یہ بیٹھ جائے گا تو جی مسالہ جو ہے وہ ہمارا پک چک ہے چکن اور آلو جو ہے وہ زبردست اس کے اندر گلے ہوئے ہیں اور کافی ٹھک ہو گیا تو اس کے اندر جو ہے اس پوائنٹ پہ آپ تقریباً آدھا ٹیبل سپون فوڈ کلر ڈالیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ پورے مسالہ کا جو کلر ہے وہ وہ بریانی بھلا کلر آ جائے گا اور اس کے اندر جب چاول ڈالے جائیں گے تو اس کا بھی جو تیسٹ جو کلر ہے وہ سیم اسی پانی کی وجہ سے چینج ہو جائے گا اب جو ہے ہم نے اس کو دم لگانا ہے بس تو اس کو بس ادرہ کلر کو جو ہے دو ایک منٹ تقریباً پکائیں گے اور اس کو جو ہے چاولوں کو ہم دم لگائیں گے بالکل الگ الگ ہونے چاہیے آپ کے جڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اور اس کے اندر جو ہے اس طرح تین سے چار کنیاں ہونی چاہیے کہ یہ چاول آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہوگا دو تین چار چگہ سے تو اسی طرح آپ کا چاول ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو چاول ہے وہ جب اس کورمے کے اندر پک رہا ہوگا تو وہ بہت نرم نہیں ہوگا ایک پروپر جتنا پکا ہوا چاول ہونا چاہیے برینی کے اندر وہی چیز آپ کو ملے گی اس کے اندر آپ نے لیمو کے سلائسز ڈالے ہیں کٹا ہوا لیمو یہ کوئی دو تین لیمو جو ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر جو کہ دم میں جو ہے وہ بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا دوسرے نمبر پر اس کے اندر جائے گا دھنیا اور پودینہ پتے اس کے یہ جو ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہاں پہ آپ ہاتھ کھلا رکھیں تو بہتر آپ کو ٹیسٹ ملے گا اور اس کے بعد یہ جو چاول ہے یہ آپ نے اس کے اوپر ڈال لیں اور اس کے اوپر سے آپ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کے اوپر کلر ڈال سکتے ہیں آخری چیز جو اس کے اوپر جائے گی وہ ہے آئل تو تقریباً آپ نے ادھر ڈیڑھ سو گرام کے قریب یعنی کہ ادھا پاو سے تھوڑا زیادہ آئل جو ہے اس کے اوپر ڈالنا ہے پھر جو ہے چاول آپ کا کھلا کھلا اور یہ مڑے گا نہیں چاول ورنہ جو ہے دم کے اندر چاول مڑ جاتا ہوتا ہے یہ رہنگی اور یہ اب ریڈی ہے دم لگانے کے لیے آگ کر دینی ہے سلو آئل ہم نے ڈال دیا اب ٹائم ہے کہ اس کو دم دیں تو ایک صاف کپڑا کو کچن ٹاول لے لیں اور اس کے اوپر رکھے اس کو اپنے دم دے دینا ہے چھے سے سات منٹ کے لیے تیز آگ پہ اور تقریباً بائیس منٹ کے لیے بائیس سے چوبیس منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ ہلکی آگ اتنی کہ بلکل جیسے دم والی آگ ہوتی ہے تاکہ نیچے سے مسالہ وغیرہ جلےنا اس کو دم دینا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو پھر کھولتے ہیں پچیس منٹ گزر چکے ان چاولوں کو ان کا دم کھولتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چاول جو ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں ماشاءاللہ جی خوشبو تو ایسی بہترین آرہی ہے کہ یقین کریں یہ دیکھیں چاول کو دیکھیں آرہا اور نیچے سے دیکھیں ماشاءاللہ یہ چاول دیکھیں یہ دیکھیں تو اب جو ہے اس کا چکن جو ہے آپ الگ کرنا چاہیں تو اس طرح اوپر الگ کر لیں یہ دیکھیں نیچے سے چاول بالکل الگ الگ ہیں اور اس کو دیکھیں اور چاول میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح گلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی میں نیچے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح صاف ہمارا پتیلہ ہے کوئی پانی نہیں ہے نیچے بہترین جو ہے وہ بریانی ادھر سے نکال کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے والا چاول دیکھیں یہ اتنا گل چکا ہے یہ چاول بہترین طریقے سے اور الگ الگ ہے لمبائی آپ جاکر رہیں چاول کی ماشاءاللہ پھولا ہوا دیکھیں اور لمبائی جاکر رہیں یہی وہ بریانی کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ آپ کا چاول اس طرح ہونا چاہیے یہ جوسی چاول تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کیسی ماشاءاللہ بہترین بریانی ہے گوشت گلا ہوا علو بہترین جو ہیں وہ گلے ہوئے تو اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میند وصول ہوگی ہے اور مو نہیں رکنا میرا ہاتھ نہیں رک رہے اتنا بہترین ٹیسٹ آرہا ہے اور ایک چیز فیل جو نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ یہ سیلا رائس ہے بلکل پرفیکٹلی اتنا گلا ہوا چاول ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر وہ سیلے والی سختی ہے اس کے لیے اس کو بھگونا بہت ضروری ہے اٹلیس تین گھنٹے تو کوئی بھی اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہے تو میں ہندر پرسنٹ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ اس ریسپی کو ٹرائے کرے اس کو بہت بہترین ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ اگر کوئی کر رہے تو وہ سوچ کرے اس ریسپی پہ بہت اس کو زبزہ سٹیش ملے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کی اتنا بہترین ریسپی کے ساتھ ضرور ملاقات ہوتی رہے گی تب تک اپنا بہت سارا خیار لکھیں اللہ حافظ